اسلام علیکم ہم مرانے گا رہے ہیں بیپ بوٹی اس کے لئے ہمیں چاہیے کالی میرچ چاہیے اس میں ادرک لیسنیا پیش لگاوا ہے کت چاپا پیتا اب ہم اس میں کالی میرٹ ڈال دیں گے اس کے بعد دھئی کا پیش ڈال دیں گے دھئی اور ہری میرچوہ پیش ڈال دیں گے اب کو ٹیوی لال میرچے ڈالیں گے اس میں گھرم مسالہ ڈالیں گے ہر لی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور اس پر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ ہمارے بیپ بوٹیاں مکس ہو گئی ہیں اب اس کو پکا لیں گے اور اسато ہمارے ہیں ٹھيد rése особے ہیں ٹھ ٹھ 輕 Luiza ٹھ 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 ٹ ہمارے ٹھ 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 ٹ ٹ ٹ اچھی طرح اس کو پکائیں گے تک ایسا کلر چینج ہوئی ہے اچھی طرح اس کو پکائیں گے تک ایسا کلر چینج ہوئی ہے اس کو کور کر دیں گے تھوڑے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے اور اس میں ادھرک لیسن کا ہم نے اس کو ہرادنیا پودینہ ہم نے اس کو گرینڈ کر گئے اور پھریز کر گئے تاکہ سیف رہے ہرادنیا پودینہ ایسے رکھنے پھریز میں خراب ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا طریقہ آپ لوگ بھی یہ یوز کریں گھر میں اس صاحب کا ہرادنیا پودینہ سیف رہے گا یہ دیکھیں ہماری گھوٹیوں کلر چینج ہوئی ہے اور اس کو پکائیں گے کور کر کے رکھ جائیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی جو کچھ کو ڈرائے ہو گیا ہے یہ ہماری گھوٹیاں تیار ہو گئے ہیں اور اس کو ہم صد کریں گے کوئلے کی اس کو پہلے ہم دھونی دے دیں گے یہ آپ کی مرضی اگر ایسے کھانا چاہیں تو ایسے کھا لیں انہا اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں ازا کی ٹیسٹ آ جائے گا کوئلوں کو اچھی طرح جلانے کے بعد روٹی کے اوپر ایک رکھ کے اس کو تیل ڈال دیں اس کو ہم صد کریں گے گھر پہ بنائیں آپ لوگ اور کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبٹوائب کریں اس کے اندر ایبو ڈال دیں گے آپ کھانا چاہیں تو کھائیں راہتے کے ساتھ کھائیں بہت پہترین بھوٹیاں بنتی ہیں اسلام علیکم سانسلہ